موسیقی گیارہ بجے تک بازار نہیں کھلتے میرے نبی نے فرمایا جوہلت البرکت فی بکور امتی میری امت کی صبح کے وقت میں برکت دی گئی ہے میرے نبی نے فرمایا صبح کے وقت میں رزق تلاش کرو صبح کے وقت میں اپنے رزق کی طلب سے غافل نہ ہو سو نہ جاؤ اب سارا تاجر صبح سوتا ہے ساری منڈیاں سارے بازار رات گیارہ بجے تک کھلویں بچوں سے دور بیویوں سے دور رات گیارہ بجے دکانیں چھوڑتے ہیں بارہ بجے کھانا کھاتے ہیں بچے یا سو چکے ہیں یا اپنے ٹی وی آر پر مزغول ہیں یہ بارہ بجے کھانا کھا کے ہی سوتا ہے سارا کھانا پیٹ میں زہر بنتا ہے پھر پیٹ پھول پھول کے باہر پھر جناب شیخ صاحب ٹور دے جا رہے ہیں آپ سجے پاسے دے پیٹ خبے پاس اور پھر ڈاکٹروں کی چاندی کسی کو بلڈ پریشر کسی کو شوگر کسی کو ہارٹ کسی کو کوچ یہ سب فطرت کی زندگی کو چیلنج کرنے کا یہ ساری لوڈ شیڈنگ اللہ کی قسم ختم ہو جائے گی شام مغرب پہ بازار بند کرو صبح اٹھو سارا یورپ سارا امریکہ سارا چائنہ سارا افریقہ میں جہاں پھر کر آیا ہوں پانچ بجے بازار بند ہیں نو بجے سنناٹا ہوتا ہے ہو کا عالم ہوتا ہے تمہارے نو بجے لیبرٹی سے گزرا نہیں جاتا ہے کیا ظلم و ستم ہے نہ دین جانتے ہو نہ دنیا جانتے ہو نہ تم دین کے واقف ہو نہ دنیا کے واقف ہو دنیا سے بھی جاہل ہو دین سے بھی جاہل ہو دنیا کا بھی ظلم کر رہے ہو دین کا بھی ظلم کر رہے ہو لا سم رتبادل عشاء میرے نبی نے فرمایا عشاء کے بعد کوئی مجلس نہیں ہے سو جاؤ تحجد میں اٹھو بارہ بجے کے بعد جو آدمی سوتے ہیں ان کے جسم کی ریپیئر ہوتی نہیں ہے جو دن میں سوتے ہیں ان کے جسم نیند مستری ہے پلمبر ہے آپ کے پوری باڈی کی ریپیئر کرتا ہے نیند کا نظام دیکھیں جب آپ بارہ بجے کے بعد سوتے ہیں یا فجر کے بعد سوتے ہیں وہ کام ہی نہیں کرتا وہ کہتا میری جھوٹی میں نہیں کرنا جب آپ دس بجے سو جاتے ہیں وہ پورا ایکٹیو ہو جاتا ہے پورے جسم کو چست کر دیتا ہے جب آپ صبح چار بجے اٹھو پانچ بجے اٹھو تو آپ تازہ ہوگے رات کا جاگنا دن کا سونا نہو ست آپ کی بجلیاں تباہ پہلے ہی تھوڑی ہے اوپر ساری رات کے دکانیں فنکشن یہ تو اللہ حکومت کا بھلا کرے یہاں کی حکومت کا کہ دس بجے کا انہوں نے ڈنڈا چلایا تو کچھ ورنہ تو دس بجے تو برات کی تیاری ہو رہی تھا اور ایک بجے کھانا ہو رہا ہوتا تھا جس امت کو اللہ نے وقت کی قدر سکھائی اسی امت نے وقت کو تباہ کر کے رکھ دیا اور جس امت کے پاس قرآن نہیں نبی نہیں انہیں وقت کو کیش کر کے تمہیں غلامی کا توک پہنا دیا اور دنیا کو لیڈ کرنے کی طاقت اللہ نے ان کو دے دی او بھائیو نہ دنیا اچھی رہی نہ دین اچھا رہا رات کو جلدی سو فجر پڑھی جائے گی ارام سے تحجد پڑھی جائے گی ارام سے کچھ وقت اللہ کے قرآن کے ساتھ گزارو کچھ اللہ کے نبی کی زندگی پڑھو کچھ اللہ کے نبی کے فرمان پڑھو نیک لوگوں کی ہسٹری پڑھو اپنے اللہ کے محبوب بندوں کی تاریخ پڑھو اولیاء اکرام کی تاریخ پڑھو اپنے ماں باپ کو عزت دو شادی شدہ ہو بیوی کو عزت دو بیوی خامد کو عزت دے اولاد کو عزت دو وہ عزت لوٹ کے تمہاری طرف آئے گی اے میرے نبی ایک پوری زندگی لے کر آئے دنیا کا بھی بتایا آخرت کا بتایا علاج بھی بتا گیا کھانا بھی بتا گیا زندگی بھی بتا گیا اے میرے عزیزو ایک خوبصورت زندگی ہے جس کو سیکھنے کی محنت ہو رہی ہے یہ تبلیغ کا کام اس کو سیکھنے کی ایک اچھی خوبصورت محنت ہے موسیقی